سابق وزیراعظم نواز شریف سعودی عرب میں چند روز قیام کے بعد جدہ سے دوبائی پہنچ گئے ہیں نواز شریف کا قیام اسحاق دار کے بیٹے علی دار کی گھر پر ہے نواز شریف 21 اکتوبر کی سے پہر اسلام بعد پہنچیں گے اور پھر لاہور روانہ ہوں گے جہاں منار پاکستان پر وہ جلسہ عام سے خطاب کریں گے سابق وزیراعظم نواز شریف سعودی عرب میں چند روز قیام کے بعد اب جدہ سے دوبائی پہنچ گئے ہیں نواز شریف کا خیام میں ساگڈار کے بیٹے علی دار کی گھر پر ہے نواز شریف 21 اکتوبر کی سے پہلی اسلام آباد پہنچنگ اور پھر وہاں سے لاہور کے لیے روانہ ہوں گے لاہور میں پہنچ کر منار پاکستان پر جلسہ یام سے خطاب کریں گے اسلام آباد ہائی کوٹ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو العزیزی اور ایون فیلڈ ریفنس میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا تو شخانہ کیس میں اعتصاب عدالت نے بھی سابق وزیراعظم کے وارن گرفتاری معتل کر دی ہے اسلام آباد سے ریپورٹ اسلام آباد ہائی کوٹ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی حفاظتی زمانت منظور کر لی العزیزی اور ایون فیلڈ ریفرنس میں گرفتار نہ کرنے کا حکم اعتصاب عدالت نے سابق وزیراعظم کے توشہ خانہ کیس میں بھی وارن موطل کر دیا چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب نے نواز شریف کی حفاظتی زمانت کی درخواستوں پر سمات کی نواز شریف کے وقلہ امجد پرویل اور آزم نظیر تارڑ ناب پروزیکیوٹر رافے مقصود اور افضل قریشی عدالت میں پیش ہوئے آزم نظیر تارڑ نے کہا کہ نواز شریف ٹرال کورٹ میں اشتہاری تھے اس میں وارن موطل ہو گئے ہیں اس پر چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس وہ آرڈر ہے آزم نظیر نے بتایا کہ آرڈر ہو گیا ہے وقلہ بھی اتصاب عدالت سے آ رہے ہیں عدالت نے سوال کیا کہ ناب کا کیا موقف ہے کوئی تبدیلی تو نہیں جس پر پروزیکیوٹر ناب نے کہا کہ نواز شریف آتے ہیں تو ہمیں اس پر کوئی اتراز نہیں ہم نے پروزیکیوٹر جنرل ناب سے ہدایات لے لی ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ آپ عدالت کو تحریری طور پر بھی آگاہ کر دیں نواز شریف کی توشہ خانہ کیس میں وارن موطلی کی درخواست پر اسلام آباد کی اتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے سمات کی عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں قرار دیا کہ وکیل صفائی کے مطابق نواز شریف علاج کے لیے بیرون ملک گئے ریفنس تب دائر ہوا جب وہ بیرون ملک تھے وارنٹ عدم حاضری کے باعث جاری کیے گئے ناب توانسپیوٹر کے مطابق نواز شریف عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں عدالت پیش ہونے کے لیے نواز شریف کی وارنٹ 24 اکتوبر تک موطل کیے جاتے ہیں اگر نواز شریف عدالت پیش نہیں ہوتے تو ناب وارنٹ گرفتاری پر عمل درامت کرے نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں اور اوچ پر پہنچ گئیں ہیں مسلم لیگنون نے پارٹی ترانہ جاری کر دیا لاہور میں منقضہ شاندہ تقریب میں شہباز شریف نے ترانہ لانچ کیا شہباز شریف نے کہا کہ کارکنوں کا جذبہ دیکھ کر یقین ہے کہ نواز شریف کا فقید المثال استقبال ہوگا جبکہ مریم نواز نے کہا کہ ترانہ نون لیگ کے سیاسی اتار چڑھاؤ کی کہانی ہے نواز شریف کو مٹھانے والے کئی آئے اور کئی گئے نئے جذبے سے سیاسی افق پر اچھا جانے کا عظم لاہور میں مسلم اگنون کا ترانہ جاری کرنے کی تقریب نے جی ہوتل میں سجی صدر مسلم اگنون شہباز شریف نے سکرین پر ہاتھ ٹچ کر کے ترانہ لانچ کیا شہباز شریف نے مریم نواز مریم اورنگ زیب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کی بولے کہ 21 اکتوبر کو یوت فنگ نے نواز شریف کا فقید المثال استقبال کرنا ہے کارکنان کا جذبہ قابل دید ہے شہباز شریف نے نعرے لگوا کر کارکنان کا جذبہ بڑھایا منارے پاکستان کے میدان میں آپ نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پرجوش اور فقید المثال استقبال کر کے میاں نواز شریف کا مان رکھنا اور پاکستان کا مان رکھنا آپ نے چیف اورگنائزر مسلم اگنون مریم نواز کا کہنا تھا کہ ترانہ نونلی کے سیاسی اتار چڑھاؤ کی کہانی ہے مسلم اگنون ایک نئی جماعت بن کر ابر رہی ہے نواز شریف کو مٹانے والے کئی آئے اور کئی چلے گئے ایک ماہ میں مسلم لیگ نون نے یک جان ہو کر ایک جماعت ہو کر ڈسپلن کے ساتھ پیشن کے ساتھ آپ نے نواز شریف کے استقبال کی تیاری کی ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ایک نئی مسلم لیگ نون کا جنم ہوا ہے مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ شہباز شریف نے بڑے بھائی کے ساتھ وفانی بھائی ان کو سلام پیش کرتی ہوں مسلم لیگ نون کے منارے پاکستان پر بڑے جلسے کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں قائد میاں نواز شریف کی آمد پر فائر وکس کی تیاریاں مکمل جھنڈوں کی بہار ہوگی گریٹر اقبال پارک میں چھ ایکر پر کرسیاں بھی لگائی جا رہی ہیں رپورٹ کر رہے ہیں عمران اکبر مسلم لیگ نون کے منارے پاکستان میں جلسے کے انتظامات کا معاملہ قائد میاں نواز شریف کی آمد پر فائر وکس کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں گریٹر اقبال پارک میں چھ ایکر پر کرسیاں لگائی جا رہی ہیں کرسیوں کی تعداد دس ہزار کے قریب ہے منار پاکستان کے اہاتے میں سارٹھ کنٹینرز لگائے گئے اہاتوں کے راستے میں پندرہ سو ایل ای ڈی لائٹس ٹاور لگائے گئے ہیں ذرائع کے مطابق جلسے کی سرکاری سطح پر سی سی ٹی وی کیمروں سے مونیٹرنگ ہوگی منار پاکستان کے اطراف میں پچاس کیمرے نصب کر دیئے گئے مسلم لیگ نون کے منار پاکستان میں بڑا پاور شو کرنے کی تیاریاں آخری مرحلے میں پہنچ گئیں جلسہ گاہ اہاتے کو خاردار تاروں سے بند کر دیا گیا الیکشن کمیشن نے چیمن پی ٹی آئی کو حدث سے ہٹانے کے درخواست 27 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی الیکشن کمیشن نے چیمن پی ٹی آئی کو نوٹس بھی تاری کر دیا چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ سماعت کر دے گا چیمن پی ٹی آئی اسے دمر فیوات چہہدری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیسز بھی 24 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن نے آئندہ ہفتے کے لیے گاؤس ڈسٹ بھی جاری کر دی ہے اب تک کے لیے اتنا